سپریم کورڈ آف پاکستان کی جانب سے جنرل کمر جوید باجوا کی دوبارہ بطور آرمی چیف تائیوناتی کا آئینی عمل مقمل کرنے کے لیے دی گئی چھے ماہ کی محلت میں سے ساڑھے تین مہینے گزر جانے اور قومی اسمبلی اور سینٹ سے سرسیز ایکٹ ترمیمی بل منظور ہو جانے کے باوجود ابھی تک تقرور کے نوٹفکیشن کے اجرا کے حوالے سے حکومتی ایوانوں میں کنفیجن پائی جاتی ہے نئے اٹرنی جنرل بیریسٹر خالی جوید خان اور وفاقی وزدریہ قانون بیریسٹر فروغ نسیم کے متزاد موقف کے باعث کپتان اینڈ کمپنی تاحال یا فیصلہ نہیں کر سکی کہ جنرل کمر جوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسیق حوالے سے سپریم کورڈ کے 28 نومبر سن 2019 کے فیصلے پر نظرسانی اپیل کی قسمت کا فیصلہ کیا جائے یا آرمی ترمیمی ایکٹ کے نتیجے میں جنرل باجوا کے دوبارہ تقرور کا نوٹفکیشن عدالت کو فراہم کر کے اس معاملے کو بطری کے احسن نمٹا دیا جائے ساڑھے تین ماہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد عسکری حلقوں کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹس سروسز ایکٹ ترمیم بل کی منظوری کے بعد جنرل باجوا کی دوبارہ تائیناتی کا عمل بظاہر مکمل ہو چکا ہے تاہم دوسری جانبی حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ آئینی عمل کی تقمیل کے لیے ابھی وفاقی کابینہ کی منظوری وزیراعظم کی زفارش اور صدر کی جانب سے نوٹفکیشن کا اجراء باقی ہے حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر آرمی چیف کے تقرور کا آئینی عمل مکمل ہو چکا ہوتا تو حکومت اس بات کو بازابتہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے علم میں لے آئی ہوتی جس نے 28 رومبر سن 2019 کے روز حکومت کو یہ آئینی عمل مکمل کرنے کے لیے چھے ماہ کی محلت دی تھی اور بصورت دیگر نیا آرمی چیف نامزد کرنے کی ہدایت کی گئی تھی حکومتی حلقوں کے مطابق کرین از قیاس یہی ہے کہ ابھی تک آرمی چیف کے دوبارہ تقرور کا آئینی عمل تکمیل کے مختلف مراحل سے گزر رہا ہے خیال رہے کہ وفاقی حکومت نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے مسلح فاج کے سبراہان کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق آٹھ جنبری سن 2020 کو سینٹ سے آرمی ترمیمی ایکٹ پاس کروانے سے پہلے ہی اس فیصلے کے خلاف 26 دسمبر سن 2019 کو نظرسانی کے اپیل لائر کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے اس صدا کی تھی کہ وہ اپنے 28 رومبر کے فیصلے کو کال ادم قرار دے کیونکہ اس میں آہم آئینی اور قانونی نقاط کو مد نظر نہیں رکھا گیا قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے قانون سازی کرنے کے باوجود 28 رومبر کے فیصلے پر نظرسانی کے اپیل واپس نہیں لی گئی جس کا واحد مقصد یہ ہے کہ حکومت عدالت کو عباور کرانا چاہتی ہے کہ یہ وزیر آزم کا احتیار ہے کہ وہ جب چاہے مسلح فاج کے سربراہان کی مدت ملازمت میں توسیع کا فیصلہ کر سکتا ہے تاہم حکومتی ٹیم میں شامل بعض وزرائے سمجھتے ہیں کہ عدالت نے توسیع کا قانونی جواز مانگا تھا لہٰذا آرمی ترمیمی ایکٹ میں ترمیم کی بنیاد پر ہی سپریم کورٹ کو مطمئن کیا جا سکتا ہے باہرحال قانونی ماہرین کے خیال میں تحریک انصاف حکومت جنرل باجوہ کی توسیع کے معاملے میں بیق وقت متزاد حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں دوسری طرف وزارت دفاع کی طرف سے جاری کردہ ایک نوٹیفکیشن سوشل میڈیا پر وائرنر ہے لیکن اس حوالے سے سرکاری حلقوں کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی دوبارہ تائیناتی کے حوالے سے وزارت دفاع کا کوئی بھی نوٹیفکیشن قانونی اہمیت نہیں رکھتا ان کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کے دوبارہ تقرر کے حوالے سے قبینا کی منظوری کے بعد وزیر آزم کی سفارش پر صدر پاکستان کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفکیشن ہی قانونی طور پر درست ہوگا جس کے بعد ہی آرمی چیف کے تقرر کا آئینی عمل مکمل تصور کیا جائے گا حکومتی ذرائقہ کہنا ہے کہ آرمی چیف کی دوبارہ تائیناتی کے لیے آرمی ایک من ترمیم کے بعد ایک آئینی طریقہ کار بھی اپنانا ہو گیا جس کے تحت سب سے پہلے وزارت دفاع جنرل کمر جعوید باجوہ کی مندت ملازمت میں توسیر یا دوبارہ تقرر کے حوالے سے وزیر آزم کو درخواست بھیجوائے گی وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد وزیر آزم جنرل باجوہ کی مندت ملازمت میں توسیر یا دوبارہ تقرر کی سمری صدر کو بھیجوائیں گے جس کے بعد صدر کی جانب سے توسیر کا حتمی نوٹفکیشن جاری کیا جائے گا یاد رہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے سرسیز ایک ترمیم بل کی منظوری کے بعد وزیر آزم کو یہ اختیار حاصل ہو گیا ہے کہ وہ تینوں مفصلہ افواج کے سربراہان اور چیئرمن جوائنڈ چیپس آف کمیٹی کی مدت ملازمت میں تین سال تک کی توسیر کر سکتے ہیں یاد رہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ کی مدت ملازمت 28 نومبر سن 2019 کو مکمل ہو رہی تھی اور وفاقی حکومت نے 19 اگر سن 2019 کو جاری ایک نوٹفکیشن کے ذریعے نے تین سال کی نئی مدت کے لیے آرمی چیف مقرر کر دیا تھا جسے عدالت عزمہ میں چیلنج کیا گیا جس پر سپریم کورٹ نے 28 نومبر سن 2019 کو اس کیس کی سماعت کے دوران آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ کی مدت ملازمت میں چھے مہینے کی مشروع توسی کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو اس حوالے سے باقاعدہ قانون سازی کا حکم دیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا